محمد میاق قادری صدیقی گوثنگر کریلی الحواسین نے سوال کیا ہے کی کیا تعویز پہننا منع ہے سعودی نزدی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا تو حضرت دریافت اللہ عمر یہ ہے کیا تعویز لٹکانا صحیح ہے یا نہیں وضاحت فرما دیں یعنی حضرت عیسہ صدیقی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نظر بد کے لئے دعا تعویز کرائیں انمی سلمتا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ فی بیتہا جاریتا فی ودہہا سفعتن تانی سفرتا فقالا اس ترکو لہا فینہ بہن نظرہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر آٹھ سو چوان یعنی حضرت عیسہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لمڑی کو دیکھا جس کا تہرہ زرد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دعا تعویز کرا اسے نظر بد لگ گئی ہے مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر دو سو چو بیس مشکات شریف صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی یعنی حضرت عوف ابن مالک اسجی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھوک کرتے تھے اسلام لانے کے بعد ہم نے آج دیکھیا یا رسول اللہ ان منطروں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منطر مجھے سناو ہاں ان منطروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ ان میں شیرک نہ ہو حضرت شیخ عبدالعق محدد زہلیوی رحمت اللہ علیہ وسلم کے تحت فرماتے ہیں یعنی اسماع دین و سیاتین نباشت واز معانی آن کفر العظم نے آیت ولہذا گفتان کی آنچیں معنی او معلوم نباشت رکیہ بی آن نتما کرد مگر آنکی با نقل صحیح از شعر عامدہ باشت حسیعت اللما جلد سوم صفہ نمبر 604 یعنی منطر میں جن و سیاتین کے نام نہ ہو اور اس منطر کے معانی سے کفر العظم ناتا ہو تو اس کے پہنے میں کوئی حرج نہیں اور اسی لئے علماء صرف نے فرمایا کہ جس منطر کا معنی معلوم نہ ہو اسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے لیکن جو شعر علیہ السلام سے صحیح طور پر منقول ہو اسے پڑھ سکتے ہیں اگر سے اس کا معنی معلوم نہ ہو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جھار پھونک دم جائز ہے اب رہا یہ معاملہ کہ بقاعدہ جو ہے تو کوئی دعا یا اس کے عدد وغیرہ کو لکھ کر گلے میں لٹکانا جس کو نزدی وہابی سرک کہتے ہیں تو اس کا بھی جواب سن لیجئے کہ حدیث حریم میں ہے کہ بے سک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا کرے تو پھر سیاتین اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اپنے بالک بچوں کو اس دعا کی تلقین کرتے تھے اور جو نابالک بچے تھے ان کے گلے میں ایک کاغذ پر یہ دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے اسی کا نام تعویز ہے کہ لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے جس کو نزدی وہابی سرک کہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ معاذ اللہ صحابہ کو مشرق مانے نزدیوں کی وہابیوں کی بات اگر مانی جائے تو صحابہ بھی نہیں بتیں گے مشرق ہو جائیں گے ان خبیصوں سے کہو اگر تمہارے اندر حمت ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان پر شرق کا فتوہ لگاؤ مہینے جو حدیث یہ پڑھ کر سنائی ہے اس حدیث کے حوالے سنیے کہ یہ حدیث جو ہے تو حدیث کی کن کن کتابوں میں موجود ہے ان کا حوالہ سنیے تنمیزی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے حدیث نمبر 3528 ابو دعوش شریف حدیث نمبر 3893 مسند امام احمد جلد دوم صفحہ نمبر 180 طبعہ قدیم حدیث نمبر 6096 اس کے حاشیہ میں شیخ احمد شاکر نے کہا یہ حدیث صحیح سنت سے ثابت ہے لہذا اب وہا بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتا غیر مقلی زنزدی خبیش جہنم کے کتے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ جو ہے تو اس حدیث کے حاشیہ میں شیخ احمد شاکر نے اس حدیث کی صحت ثابت کر دی ہے کہ یہ حدیث صحیح سنت سے ثابت ہے مستدرک جلد اول صفحہ نمبر 549 پر بھی یہ حدیث موجود ہے تعویز گلے میں لٹکانے والی اور حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے یعنی زعیف نہیں ہے اور زہبی نے اس پر جرہ نہیں کی بلکہ حافظ زہبی نے خود اچھ حدیث سے استدلال کیا ہے اور حافظ زہبی وہ ہیں جو حدیث پر تان اور جرہ کرنے میں بہت سخت ہیں لہٰذا حافظ زہبی نے جب اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا اور اس سے استدلال کیا تو یہ اس بات کی تعلیل ہے کہ یہ حدیث صندن صحیح ہے اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہہ سکتا یہ حدیث بسکار شریف حدیث نمبر 2477 پر بھی ہے اور یہی حدیث مسنف ابن عبی سہبہ حدیث نمبر 23537 اب سنیے ایک عجیب تماشہ آپ کو سنائیں کہ دیوبندیوں غیر مقلد وہابیوں کے بہت بڑے جو ہے تو گروہ گھنٹال جن کا نام صدیق حسن خان بھوپالی ہے انہوں نے اپنی کتاب تحفت الاحوزی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو اکتیس تابتیس پر صاف صاف لکھا کہ تابیز لٹکانے میں اختلاف ہے مگر راجح یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے مگر کوئی لٹکا ہے تو جائز ہے اب جو ہے تو وہابیوں غیر مقلدوں سے پوچھو جو اپنے اکانلہ حدیث کہتے ہیں کہ تمہارے جو ہے صدیق حسن خان بھوپالی جیسے گروہ گھنٹال تو تابیز لٹکانے کو جائز کہہ رہے ہیں صرف خلاف اولا کہہ رہے ہیں اگر تابیز لٹکانہ شیر کہہ تو تیرا صدیق حسن خان بھوپالی بھی مشرک ہو گیا تیرے فتوے میں تو کوئی بچے گا ہی نہیں دنیا میں جو مشرک نہ ہو اور ان غیر مقلد وہابی نزدی جو اپنے کو عرب میں سلفی کہتے ہیں اور یہاں اہل حدیث کہتے ہیں تو ان کے ایک بہت بڑے اور بہت پرانے رہنما ابن قیم ہیں ابن قیم یہ مدسمہ گمراہ گمراہ گر ہے آل حضرت نے فتاہ ورزمی اس کو گمراہ گمراہ گر مدسمہ لکھا ہے اس نے اپنی کتاب جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو اکیانوے پر بھی لکھا ہے کہ تعویز لٹکانہ جائز ہے غیر مقلدوں وہابیوں سلفیوں نزدیوں جو ہے تو تم ابن عبدالوہاب نزدی کی روح کو خوش کرنے کے لئے تم مرے جا رہے ہو اور تم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اور تم کہتے ہو جس نے تعویز لٹکایا وہ مشرق ہو گیا تو اب تم کو حکم لگانا پڑے گا کہ ابن قیم بھی مشرق ہے صدیق حسن خان بھوپالی بھی مشرق ہے اور اس مشرق کو جانبوش کر مومن ماننے کے وجہ سے تم سب بھی مشرق ہو وہ رضا کی نیزی کی مار ہے کی عدو کے سینے میں غار ہے کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار آر سے پار ہے اور تم جو دلائل دیتے ہو اس کا جواب تم پہلے دے چکا ہوں کہ جن حدیثوں میں دعا تعویز یا تعویز لٹکانے سے جھاڑ پھوک سے منع کیا گیا ہے اس کا جواب میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر دو ست چوبیس پر حضرت عوف بن مالک اسٹیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانے جائلیت میں جھاڑ پھوک کرتے تھے اسلام لانے کے بعد ہم نے آزے کیا یا رسول اللہ ان منطروں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منطر مجھے سناو ان منطروں میں کوئی حد نہیں جب تک کہ ان میں سرک نہ ہو سرکار نے جب خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جو ہے تو جن منطروں میں جن دعا تعویز میں سرکیہ الفاظ ہوں ان کو پہلنا سرک ہوگا اور جن میں سرکیہ الفاظ نہ ہو ان کو پہلنا جائز ہے جب صحابہ کھل لٹکاتے تھے جھاڑ پھوک کی جو ہے حدیثیں حضرت عائشہ خود روایت کر رہی حضرت عم سلمہ روایت کر رہی ہیں تو اس کو حرام منادیس کیسے کہ دیا جائے گا اس کو شرک کیسے کہ دیا جائے گا اگر شرک کہو گے تو صحابہ پر شرک کا فتوہ لگانا پڑے گا خود اپنے گروہ گھنٹال صدیق حسن خان بھوپالی پر شرک کا فتوہ لگانا پڑے گا ابن قیم پر شرک کا فتوہ لگانا پڑے گا یہ عجیب بات ہے کہ ہم تعویز لٹکانے کو جائز کہیں تو مشرک اب تیرا ابن قیم کہے تو ولی اب تیرا صدیق حسن بھوپالی کہے تو تیرا رہنما اور ولی یہ کیسے ہو سکتا ہے ان خبیصوں پر بھی مشرک کا فتوہ لگا اور اس کے بعد تماسہ دیکھ اگر یہ نزدی اس مسئلے پر اور اچھلے کودیں تو اس کو بھی بھی دیئے تاکہ اس کا بھی پوشٹ مارٹم کر کے ان کو گھر تک پہنچا دیا جائے موسیقی